فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُوقِبَ لَكَ مُحْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اطلاوت قرآن کی آواز سن کر مزاق قرآنیں اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دور پڑھتے تھے اَيَطَمَعُ كُلْ اُمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہرکیز نہیں ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں داخل کر دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے صفات ابھی ابھی بیان کی جا چکی ہیں اب کیا یہ لوگ جو حق بات سننا تک گوارا نہیں کرتے اور حق کی آواز کو دبا دینے کے لیے یوں دوڑے چلے آ رہے ہیں جنت کے امیدوار ہو سکتے ہیں کیا خدا نے اپنی جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے اس مقام پر سورہ القلم کی آیات چونتیس اور اکتالیس بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جن میں کفار مکہ کو ان کی اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ آخرت اگر ہوئی بھی تو وہاں وہ اسی طرح مزے کریں گے جس طرح دنیا میں کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اسی طرح خستحال رہیں گے جس طرح آج دنیا میں ہیں اسے یہ خود جانتے ہیں اس مقام پر اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں مضمون سابق کے ساتھ اس کا تعلق مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس مادے سے یہ لوگ بنے ہیں اس کے لحاظ سے تو سب انسان یقصہ ہیں اگر وہ مادہ ہی انسان کے جنت میں جاننے کا سبب ہو تو نیک و بد ظالم و عادل مجرم اور بے گناہ سب ہی کو جنت میں جانا چاہیے لیکن معمولی عقل ہی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادہ تخلیق کے بنا پر نہیں بلکہ صرف اس کے عصاف کے لحاظ سے پیدا ہو سکتا ہے اور اگر اس فقرے کو بات کے مضمون کی تعمیت سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے محفوظ سمجھ رہے ہیں اور جو شخص انہیں ہماری پکڑ سے ڈراتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ ہم ان کو دنیا میں بھی جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے بھی جب چاہیں اٹھا سکتے ہیں یہ خود جانتے ہیں کہ نطفے کی ایک حقیر سی بون سے ان کی تخلیق کے ابتدا کر کے ہم نے ان کو چلتا پھرتا انسان بنایا ہے اگر اپنی اس خلقت پر یہ غور کرتے تو انہیں کبھی یہ غلط فہمی لاحق نہ ہوتی کہ اب یہ ہماری گریف سے باہر ہو گئے ہیں یا ہم انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں فَلَا أُقَسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے پس نہیں یعنی بات وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ رکھی ہے مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی یہاں اللہ تعالی نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ سال کے دوران میں سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے نیز زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پہ در پہ طلوع اور غروب ہوتا چلا جاتا ہے ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں ایک دوسرے اعتبار سے شمال اور جنوب کے مقابلے میں ایک جہد مشرق ہے اور دوسری جہد مغرب اس بنا پر سورہ شورا آیت اٹھائیس اور سورہ مزمل آیت انیس میں رب المشرق والمغرب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک اور لحاظ سے زمین کے دو مشرق اور دو مغرب ہیں کیونکہ جب زمین کے ایک نصف قرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر طلوع ہوتا ہے اس بنا پر سورہ رحمان آیت سترہ میں رب المشرقین و رب المغربین کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں بازی لے جانے والا نہیں ہے یہ ہے وہ بات جس پر اللہ تعالی نے اپنے رب المشارق والمغارب ہونے کی قسم کھائی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم چونکہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک ہیں اس لئے پوری زمین ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور ہماری گریف سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے ہم جب چاہیں تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا سکتے ہیں جو تم سے بہتر ہو فدرهم يخوضوا ویلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب یوفضون خوشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلة ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے اسطحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی زلت ان پر چھا رہی ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اسطحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں اصل الفاظ ہیں الى نصبی یوفضون نصب کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ان میں سے بعض نے اس سے مراد بت لئے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعور محشر کی مقرر کی ہوئی جگہ کی طرف اس طرح دوڑے چلے جا رہے ہوں گے جیسے آج وہ اپنے بتوں کے اسطحانوں کی طرف دوڑتے ہیں اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ نشان لئے ہیں جو دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لئے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک دوسرے سے پہلے مقرر نشان پر پہنچنے کی کوشش کرے